تو اسلام علیکم بھائی ہم لوگ پھر سے کمار لوگ تمال چیلنج کرنے والے ہیں تو آج کسی ویڈیو کے اندر جو چیلنج ہار دائے گا میرا رب بکر بھائی کا بہت زبردست چیلنج ہوئا ہے جو چیلنج ہار دائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیشے درخت ہے اور ہم لوگ درخت کے ساتھ پانچ مرچے باندھ کے تو پھر وہ اوپر کو مو کر گئے تو وہ مرچے کھائے گا اور اس کے بعد لمبو بھی کھائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مزا ہے گا تو یہ والی مرچے کافی تیکھی ہیں پیشلی ویڈیو کے اندر مکرم بھائی نے کھائی تھی تو ناسر بھائی بتائیں کیا حال ہو چکتا مکرم بھائی کیا حالت پتلی ہو چکتی تو کھا رہا ہے تو دیکھیں مکرم بھائی نے آدھی مرج کھا لیا اور لیمن بھی پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں لیمن ابھی کھانا ہے مکرم بھائی مکرم بھائی اپنی مرجی سے کھا رہا ہے مکرم بھائی کو میں نے کوئی نہیں کہا مکرم بھائی اپنی مرجی سے کھا تو آج کسی ویڈیو کے اندر دیکھیں میری حال پتلی ہوتی ہے یا وہ بکر بھائی کی تو میرچے کافی تیکھیا ساتھ میں لیمبو بھی کھائیں گے اور جس میں بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہندرڈ کے سبسکرائب کمپلیٹ کریں تو ناسر بھائی ہانے کے لیے تیار ہو جا اب بکر بھائی تو تیار ہو جا اور آج کسی ویڈیو کے اندر ہمارے ہوں گے جو دو پیچے ون کر جائے گا وہ کر جائے گا جی ون اور جو ہار جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کی تو آج آپ لوگ دیکھ ساتھ پیچھا درخت اور درخت کے ساتھ تنی دو مرچے باندھیں گے کھائے گا تو اس کی اس کے ساتھ پتا نہیں کیا ہوگا آج اس کی حالت پتنی ہونے والی اب بکر بھائی جلدی سے اپنے پتنگوں کی تلا میں ڈالتے ہیں اور کرتے ہیں جی چیلنج شروع شروع تو فانل یار ابھی ہم لوگ اپنے پتنگوں کی تلا میں ڈالنے لگے ہیں تو آج میں نے اب بکر بھائی کو چیلنج ہرا دینا ہے تو آج میں نے ناصر بھائی کو چیلنج ہرا اب بکر بھائی کو کھانی پڑیں گے مرچیں اور کھانا پڑے گا جی ساتھ لیمن تو چلے جی یار ناصر بھائی راڈی ہو جاؤ ہمارے ٹوٹر تو فانل یار دیکھیں کہ ہم لوگ نے اپنے پتنگوں کی تلا میں ڈال لیا تو آج یار ہوا بھی کافی کمال کی چلی ہے ابھی ہم لوگ اپنے پتنگ اڈانے لگے تو ناصر بھائی اڈا اور کر میرا ساتھ پیچا یار آپ لوگوں نے کمیٹ کر کے بتانے کہ آپ لوگ کو کون سا زیادہ پتنگ خوبصورت میرا یاب بکر بھائی میرا پتنگ زیادہ خوبصورت اور میرے پتنگ بھائی بچ مجھ سے ایک دن بھی میں نے آپ کو چلنجر آیا تھا آج بھی ہرا دوں گا تو میرا پتنگ کی کس بھی کافی زیادہ تو ابھی لگا پیچا لگا ناصر بھائی میں نیچے سے لگا گا بچ گیا ناصر بھائی تو یہ دیکھے کہ فانل یار میں نے ناصر بھائی یہ کیا کر رہے ہو تھوڑا سا دور لگا پتنگ اپنا یہ دیکھے فانلی یار دیکھے فانلی یار دیکھے کہ بکر بھائی کے ساتھ تو دیکھے کہ ابھی دیکھے کہ ناصر بھائی بچ مجھ سے یہ دیکھے کی اپنا آپ سے اپنا لگا تو یہ دیکھے کہ اپنا کہ آبھی دیکھتا ہے کس کی اپنگ کرتیا تو فانلی یعنی کی اپنا تا بھائی تو فانلی یار دیکھے کہ میری بھائی پتنگ کر چکیا تو فانلی یار دیکھے کہ اگر میں نے ناصر بیلکی پتانگ کار دیا اور میں جپٹا رہا تھا میری پتانگ بھی کٹ گئی تو ابھی یار ایک پیچہ تو میں ہار چکا ہوں لیکن جو دو پیچہ انشاءاللہ وہ میں دو ون کروں گا اس دن بھی اسا ہی ہوا تھا پہلا بکر بھائی جیت کے تھے اس کے بعد دو میں جیت گیا تھا تو ابھی یار پیچہ دوسرا کرتے ہیں تو یار یہ والا پیچہ بھی میں ہی ون کروں گا ابھی دیکھتے ہیں اگر یہ پیچہ بھی میں ہار گیا تو پھر سمجھ لو مجھے پانشمنٹ مل جائے گیا ابھی اگر میں جیت گیا تو پھر اس کے بعد ایک اور پیچہ ہوگا تو چلے جی جلی جلی دوسرا راؤن سٹار کرتے ہیں ابھی ہم لوگ اپنا دوسرا راؤن سٹار کرنے لگے ہیں تو فانلی نہیں دیکھے کہ میرا پتانگ اٹھ چکا تو آج ہوا کافی کمال کی جلی ہے تو ناصر بھائی اب بری تو مجھ سے بچے گا پہلا راؤن تو میں ون کر گیا ہوں تو دوسرا میں اب ان کر جاؤں گا تو دیکھے کہ پیچہ لگ چکا تو یہ دیکھے پہلے میں نے نیچے سے پیچہ لگایا تھا اس دفعہ میں اوپر سے لگا گے ناصر بھائی کی پتانگ کاٹوں گا تو میں ابھی اس دفعہ اوپر سے لگا گے کاٹوں گا تیری تو یہ دیکھے فانلی پیچہ پھر چکا تو دیکھے کہ کس کی پتانگ کرتی ہے وہ یاد پیچھا کافی لنبا چلا گیا تو مجھ سے بچے والڈ بچے اوپر چانک Emel کا igers moment يس کے impossی ، اس حال omdat کہ کسی کی پتانک کر رہی ہے کہ مجھے Isnen تھا دیکھے کہ مجھ سے اے بچے والڈ بہلڈ گئے اور میرے ساتھ ہے جب تجھے کہ اے بنیں سبر کی یاد میں نے اسے پیپ دیا ہےio دیکھے میں ، اسے مجھے پتانگometers 2 دیکھیں مجھے پتا ہوں شب ٹافچھے لوڈیا ہے اوہ جو خوبے اور ناصر بھائی کا پتانگ بھی چلا گیا دیکھیں کہ میں آج چینلنج ہوا چکا ہوں ابھی ناصر بھائی کی حالت بلکل خراب ہونے والی ہے اور اس دن مکرم بھائی نے کھائی تھی لیمبر مرچے مکرم بھائی کی حالت بلکل خراب ہو چکی ابھی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہاں تو جلدی ہم لوگ اپنا ایک پیچہ اور کرتے ہیں تو اس کے بعد ناصر بھائی کے ساتھ کریں گے جی چیلنج تو ناصر بھائی تیار ہو بلکل تیار ہو ناصر بھائی بلکل تیار ہے تو مزہ آنے والا ہے بس آپ لوگ نے شوڑی کو لائک لازمی کر دیا ہے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکر بھائی کی مزے مزے چیلنج دیکھنے کے لیے تو ابھی ہمارا تیسرا پیچھا ہونے والا ہے وہ پیچھا ہوگا جی میرا امبر بھائی کا اور اسمان بھائی کا دونوں بچو موشیہ میں نے دونوں کی پتہ نہیں ہے تو فانلی دیکھیں یار تو دیکھیں کہ یار یہ دیکھیں کہ عمر بھائی کی پتانگ کی بلکل ہی تیل ٹوٹ چکے تو ابھی میرا اور اسمار بھائی کا پیچھا ہوگا تو یہ دیکھیں کہ فانلی پیچھا مارے پتانگ کو پار چکا تو فانلی یار پیچھے ہم لوگ نے کیا چیلنج میں بین کٹ چکا ہوں تو ابھی ناسر بھائی کا میٹچے اور لیمن کھائیں گے تو یہ prick چکا ہوں تو علی بھائی سٹانٹ ہو جاؤ ایک علی بھائی ہے دو تو فانلی دیکھیں کہ علی بھائی نے پتانگ کیا حال کر دیا تو آپ لوگ جلی چلی لائے کر دیں ناسر بھائی کو پانشمنٹ دیتے ہیں فانلی نہیں دیکھیں کہ ناسر بھائی مدان کے اندرہ اچکا تو ناسر بھائی سٹارٹ کریں وان ٹو ٹری تو فانلی دیکھیں کہ اس کے مرشی دیکھیں یار اوہ ناسر بھائی نے صوری میٹچے کا مولییا ناسر بھائی بتائیں یار دیکھیں دیکھیں کہ کتنی تیکھی میرچیاں ہوئے ناصر بھائی کھاڑا ہے کتنی تیکھی میرچیاں مکرم بھائی نے کھائی تھی مکرم بھائی کی حالت پتری ہو چکی تھی تو ناصر بھائی ابھی یہ بھی کھانا ہے دیکھیں بہت ہی تیکھی بہت ہی تیکھی یہ کٹا لیمن ہے دیکھیں کہ دیکھیں کہ ناصر بھائی نے یار لیمن کھا ایتنا کھٹا تو ایمید آگا یہاں کو جاناں پسند کریں تو آپ کو کو لائکھ اس لبکھیں تو پانی کھترا پانی کھترا پانی کھترا تو الگ سنب تک چینلیشی کھنیں کچھ چینلیشی کھنیں چینلیشی کھاڑی تو چند ناصر بھائی کو بھی پانی پڑا بہت ہاں کھرار بھائی